ہم آپ کو بہارین نستالیک چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہارین نستالیک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لہورین نستالیک میں ہم بے کے ساتھ اللہ علیہ فلا لکھنا سکھیں گے تو اب لاغ کے پلیسنگ دیکھیں کہاں پہ لکھنا ہے ہم نے یہ جو ہم نے با کے ساتھ ہا ہائی لکھی تھی یہ جو دو چشمی ہے کہ مات کھینچی تھی ہم نے ہم نے اس کے سینٹر میں لکھنا ہے اور سینٹر میں آپ اس دوسری لائن سے ڈیڑھ کت اوپر میر کر لیں ایک کت دو کت اور ڈیڑھ کت ڈیڑھ کت میں اگر آپ شروع کریں گے تو آپ کو یہاں سے بے کا پیالا جو ہے وہ لائن سے ٹچ ہوگا اور اگر آپ پونے دو کت سے شروع کریں گے تو وہ تھوڑا سا گیپ رہے گا آپ دیکھ لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے لکھیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ دقریبا پونے دو کت سے اوپر لکھیں اس میں دو اندازی ہو جائیں گے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں پونے دو کت اوپر سے آپ یہاں سے اس کی سید سے یہاں پونے دو کت سے یہ آپ نے یہاں سے بے الیف پا کا پیالا یہ بنانا ہے اور یہ اوپر لے کر جانا ہے جیسے بے الیف پا بناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو یہ چھوڑ دیا ہاں میں چونکہ ہم نے اوپر سے لام علی فلا گرانا ہے تو اسی کو اوپر لے جائیں گے تو پھر اس کو نیچے لے کر آئیں گے تو وہ ہم آہنگی ختم ہو جائے گی یا متاثر ہو جائے گی اب ہم اس کو لام علی فلا کو یہاں سے نیچے لاتے ہیں یہ ہمارا ڈیڑھ کت میں ہو جائے گا اس کا وہی میزان ہے یہ آدھا کت ہو گیا اور یہ پورا ڈیڑھ کت ہو گیا یہاں سے ہم نے پونے دو کت میں ہم نے علی فیس کا بنانا ہے یہاں سے ابھی دیکھیں یہ علی فیس کے ساتھ متصل کرتے ہوئے یہاں تک لے اور یہاں بے کے پیالے کے نیچے والے حصے سے آپ ایک کت نیچے میر کریں اور یہاں سے جو لام علی فلا کا پیواند ہے وہ آپ اس رخ پر بنائیں یہ لائن فائدہ بھی اس لئے دے رہی ہے کہ یہاں سے شروع کیا تھا کہ آپ پونے دو کت اوپر سے شروع کریں کہ اس کا تو کوئی فرق نہیں ہے کہ یہاں سے لائن سے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوگا اور یہاں سے ہمیں یہ اندازہ دے گا کہ ہم نے لائن کے ساتھ اس کو کرب بنانا ہے یہ ہماری یہاں بے بیچ میں سفیدی رہے گی جو ہمیں سہولت دے دیتی ہیں کہ پلیسنگ جو ہم نے کہاں سے کرنی ہے کہاں سے نہ اب یہ تو ہم نے اس لام علی فلا کے پیواند کے اوپر والا سٹوک لگا دیا اب جو نیچے والا سٹوک کنڈی والا ہوتا ہے جیسے وہ کنڈی سی بنی ہوئی ہوتی ہے نوک والا وہ کیسے کرنا ہے وہ آپ ایسے کریں کہ یہ جو آپ نے کرب بنائی نا اس کا اس رخ پر آپ ایک سٹوک لگائیں چھوٹا سا تو آپ یہ اندازہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اب آپ یہ چھوٹا سا ٹیڑا سٹوک لگا کر تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے اس کو یہ یہاں پہ وزن دینا ہے اور پھر یہاں سے یہاں تک آپ یوں سمجھیں کہ یہ سٹریٹ لائن پہلے کھنچیں نہیں سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں یہ سٹریٹ لائن اب یہ تو گلائی مائل ہے یہ سٹریٹ ہے اچھی نہیں لگتی اب آپ کیا کریں کہ اس کو ہلکا سا گلائی مائل بنا دیں یہ اس کو ہلکا سا ادھر سے گلائی مائل دے دیں یہ بھی گلائی مائل ہے یہ بھی کرب ہے تو یہ ایک چھوٹے سے لفظ میں یہ ایک اس کی ادائیں ہیں کہ ہم نے ان کے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو یہ لفظ دیکھنا میں ہمیں خوبصورت تاثر دے گا آپ اس کو یہ گلائی کو اسی دے دیں یہ اب بیکھیں یہاں سے آپ نے الف ابھی ڈراغ کرنا ہے تو الف ڈراغ کرنے کے لئے آپ اسلام علی فلا کے الف سے اور اس علیف سے آپ نے پونے قط کا گیب رکھنا ہے اور اس علیف سے آپ نے اس دوسری علیف کو تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے آپ سمجھ لیں کہ لائن سے شروع کرنا ہے آپ نے اور تین قط میں علیف ڈالنا ہے آپ یہ بلکل مفرد علیف کی طرح کھینچ کے لئے ہیں اور اس کے آسانی کے لئے یہ ہے کہ یہاں پہ آپ آکے چھوڑ دیں اور اس کو آپ ایسے قرب کے ساتھ اس کو ایسے جوڑ دیں اور اس سائیڈ کو بھی ایسے گلائی دے دیں جی اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہم اس کی یہ گلائی دیتے ہیں اور یہ گلائی دیتے ہیں یہ آپس میں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں اور یہ لفظ کو اور خوبصورت کر دیتے ہیں اگر ہم یہاں پہ سیدھا علیف لگا دیں تو وہ غلط ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے بیچ میں آپ یہ دیکھیں یہ آدھا قط بنتا ہے یہاں سے یہاں تک آدھا قط آدھے قط سے زیادہ تو تقریباً پونہ قط اس کو تصور کیا جاتا ہے یہ آپ کی بمائش پونہ قط میں اور یہ جو الیف ہے یہ تین قط میں آ جائے گا یہ جو ہمارا بے کا پیالہ ہے یہ پونہ قط میں آ جائے گا اور یہ جو اس کی گہرائی ہے یہ آدھا قط آ جائے گی اور یہاں سے اوپر جو ہم نے میر کیا وہ پونے دو قط میں اس کی بمائش آ جائے گا اور یہاں پہ آپ اس بے کا مقتہ لگا لیں لائن پہ اور پچھلے سبق میں ہم نے بے کے ساتھ بے ہی باہ کا نکتہ نہیں ڈالا تھا تو وہ آپ اس طرف پر نکتہ ڈالیں ایک نکتہ ہمارا اور آئے گا باچھو کہ یہ بی کا ایک دو تین اور چار نکتے ہمارے یہاں پہ ایک دو تین اور چار نکتے پورے ہو جائیں گے یہاں پہ شبیلیا مائی فلا کا نکتہ ہو گیا ہمارے کچھ دو صاحبات کی جو ہے کیا وہ غلطی ہو جاتی ہے وہ غلطی یہاں ہو جاتی ہے کہ ایک تو پلیسنگ کی غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے اوپر رکھنا ہے اس کے بیچ میں دیکھئے گا کہ ہم نے یہ کتنا فاصلہ آگیا ایک قط کا فاصلہ آگیا ہم نے لفظوں کو پھنسانا بھی نہیں ہے اور بہت کھلا بھی نہیں چھوڑنا ہے اور اگر یہ جو لام تھوڑے سے ہم نے جو اوپر رکھے ہیں تو اس کی بھی لام سے تھوڑا سا اوپر رکھا ہے یہ تھوڑا سا نیچے ہوتے بھی ایسے ہیں رکھے بھی ایسے ہیں اس کی بھی ایک ریزن ہے وہ جب ہم اوڈلا سبق پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتا ہوں گا کہ وہ یہاں پہ کیا لوجک ہوتی ہے کہ یہاں پہ کیوں پلیس کیا جاتا ہے اب نکتے جو ہیں وہ بھی پلیس کیا جاتے ہیں تو ان کے بھی ایک ریزن ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے واو کا نکتہ ڈال دیا بے کا ڈال دیا بے ایلام علی فلاہ کا ڈال دیا بعد دفعہ نکتے پورے ڈال دیا جاتے ہیں بعد دفعہ نکتے چھوڑ بھی دیے جاتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے کہیں پانس نہ جائیں تو یہ ہمارا بے ایلام علی فلاہ کا سبق تھا جس میں ہم نے دیٹیل کے ساتھ پڑھا اور ممکنہ غلطیوں میں صرف یہی والا ہوتا ہے کہ اس کی کنڈی کا جو وزن ہوتا ہے وہ آپ نے یوں اگر میر کریں تو یہ آدھے قط میں اس کا یہ والا وزن ڈال دیں تاکہ یہ زیادہ بھوجلنا ہو پونے قط سے زیادہ نہ ہو کھلا ہو جائے گا کم ہو تو تنگ ہو جائے گا اس غلطی سے بچنا ہے اور اس پیالے کو زیادہ گہرہ نہیں کرنا یہ ہم نے یہ میر کر لیں آدھے قط تک ہم نے اس کو گہرائی دینی ہے اللہ علی فلا کے جو دونوں علی فلا ہیں ان کے سائزز جو ہیں وہ زیادہ مطلب موٹے نہیں ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم مانگ ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک موٹا ہو ایک پتلا ہو یا یہ موٹا ہو یہ پتلا ہو اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے اور اس میں یہ جو دونوں الفوں کا ایک ردم ہے یہ والا یہ والا یہ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے یہاں سے یہ دونوں کا ردم ایک جیسا ہونا چاہیے تب یہ ادھر سے ہم یہ لگ رہے ہیں یہاں سے یہ لگ رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور لفظ اپنی خوبصور شکل دکھانے کے قابل ہو جاتا ہے یہ ہمارا بے الامل فلا کا سبق تھا جس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ بہت چھوٹی بی کو پڑھیں گے دیکھیں گے سیکھیں گے اگر آپ کو استفادہ ہو رہا ہو تو آپ بہار نسطالک چینل کو سبسکرائب کر دیں